رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان شرح صدری قرآن دملہ قلب قرآن واسق حیات قرآن سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقامت کا پہاڑ یہ قصہ غزہ کے ایک انتیس سارا شخص ابراہیم ابو حریہ کا ہے ابراہیم ایک مچھرہ تھا جو فجر کے بعد اپنی چھوٹی سی کشتی پر نکلتا اور دیر تک مچھلیا پکڑتا رہتا ماہی گری سے وہ اپنے گھر کے گیارہ فراد کا رزق کما لیتا تھا ابراہیم نے فلسطین پر اسرائیل کے قبضے کو ایک دن کے لیے بھی تسلیم نہیں کیا وہ بہت فخر سے اپنے کشتی پر فلسطین کا پرچم لہرہ تھا اور سمندر میں اسرائیل بحریے کی کشتیوں کو دیکھ کر فلسطین ہمارا ہے کہ انہارے بلند کرنے لگتا ماہی گری سے فارغ ہو کر وہ حماس کے رفاہی اسپتال میں کام کرتا تھا ستائیس دسمبر دوہزار آٹھ کو اسرائیلی فضائیہ نے قضا پر بھرپور بمبارے کا آغاز کیا اور بارود کی یہ بارش لگتار بائیس دن یعنی کے اٹھارہ جنوری دوہزار نو تک جاری رہی اس دوران پناہ گزینوں کے ایک کیم پر بمبارے سے ابراہیم شدید زخمی ہو گیا اس کے دونوں پیر کانٹ دیئے گئے ایک گردہ ناکارہ ہو گیا اور اس کی ایک آنکھ بھی فوٹ گئی یہ آزمائیس تھی تو کمر توڑ اور آساب شکن لیکن اسپتال سے فارغ ہوتے ہیں ابراہیم اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا تلاش رسک میں نکل کھڑا ہوا مادوری کی وجہ سے ماہی گری تو ممکن نہ تھی چنانچہ اس نے گاڑیا دھو کر اپنا اور اہل خانہ کا پیٹ پالنا شروع کر دیا شدید بمباری سے آب نوشی و آب پاشی کے سارے زخائر تباہ ہو چکے تھے اور پانے کے لیے لمبی قدار لگتی ہے ابراہیم بالٹی سپنج اور صفائی کا سامان اپنے ویلچیر پر لے کر فجر کے بعد نکلتا اور اپنے بالٹی پانی سے بھر کر سڑک کے کنارے گاڑیا صاف کرنے کا کام کرتا اگر کوئی شخص رحم کھا کر اسے پیسے دیتا تو وہ ابراہیم شکریہ کے ساتھ اسے واپس کرتے ہوئے کہتا کہ میں نتمادور ہوں اور ننادار و ویگر میں ایک صحت مند مزدور ہوں اور رسک حلال کما رہا ہوں تلاش رسک حلال کے ساتھ ابراہیم حماس کے جلوسوں اور مظاہروں میں بھی باقادگی کے ساتھ شرکت کرتا تھا وہ کٹے ہوئے پیروں کے ساتھ بجلے کے کھمبوں پر چھڑ جا کر فلسطین کے پرچم بانتا اور جلوسوں کے دوران کھمبے کے اوپر سے دوردار نعرے لگواتا صدر ڈرم کی جانب سے بیت المقدس کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے کے خلاف وہ سرا پہ احتجاج بن گیا ابراہیم ہر احتجاجی جلوس کے آگے آگے رہتا وہ اپنی ویلچیر چلادہ ہوا اسرائیلی سبائیوں کے بالکل سامنے پہنچ کر عبرانی و عربی میں بلا خوف و خطر کہتا کہ تم کچھ بھی کر لو ہم ہار ماننے والے نہیں ہیں تم کو ایک نہ ایک دن ہمارا علاقہ خالی کرنا ہوگا جواہ کی نماز کے بعد غزہ میں زبردست مظاہرہ ہوا جس میں ابراہیم سب سے آگے تھا وہ نعرے بازے کے ساتھ اپنے ساتھیوں کا حاصلہ بڑھا رہا تھا کہ اسرائیلی فوج نے اسے تاک کر نشانہ بنایا اور ایک گولی اس کے سر کو پاش پاش کر گئی لیکن اس کے سر سے آزادی کا سادہ ختم نہیں ہوا وہ دم توڑتے ہوئے بھی کلمے کے ساتھ القدس لنا القدس لنا یعنی القدس ہمارا ہے القدس ہمارا ہے کہ ورد کرتا رہا یہ خبر ہم نے مغرب میڈیا سنی ہیں رائٹر سی ایر این اے بی سی سی بی ایس حتیٰ کے انتہائی متعاسی فقس پر بھی الفاظ کے معمولی فرق سے یہ خبر ایسے ہی بیان ہوئی جیسے ہم نے نقلہ کی ہے لیکن اب تک نہ تو قوائم متحدانے اور نہ ہی انسانی حقوق کے کسی ادارے نے اس کا نوٹس لیا ہے کہ ایک معدور شخص کو نشانہ لے کر اس کے سر پر گھوری مارنا کہاں کا انصاف ہے